ملک میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھنے کے لیے کیا گیا ٹی ایل پی کل ادم جماعتوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل نیکٹا نے کل ادم جماعتوں کی فہرست میں ٹی ایل پی کو اناسی میں نمبر پر شامل کر لیا کل ادم تنظیموں کی فہرست میں شمولیت کے بعد ٹی ایل پی کو فنڈز دینے پر پابندی ہوگی خیرات، امداد، دہشتگردوں کی مالی معاملت کے مترادف ہوگی اساسوں کے تائین کے لیے چیف سیکیٹریز کو خطوط بھیجوا دیا گئے پور تشدد مظاہروں میں ملوث افراد کی شناخت کا عمل جاری ویڈیوز کے ذریعے نشاندہی کا عمل شروع ہو چکا فواد چودری کہتے ہیں نادرا، سیف سٹی لاہور اور دیگر اداروں پر مشتمل خصوصی سیل قائم کر دیا گیا درجنوں لوگ شناخت کر لیے گئے دہشتگردی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی کرونا سے نجات کے لیے پاکستان میں آج یوم توبہ و استقفار کے طور پر منایا جائے گا وزارت مذہبی امور نے صدر مملکت کی ہدایت پر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا علامی کے مطابق یوم توبہ و استقفار منانے کا مقصد دعا و استقفار کے ذریعے کرونا وبا سے نجات حاصل کرنا ہے ایسو پیس کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کرونا نے پنجے گار دیے وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو دس انسانی زندگیاں نگل گیا امباد پندرہ ہزار نو سو بیاسی ہو گئی مزید پانچ ہزار تین سو چونسٹھ افراد میں وائرس کی تشکیز سات لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو بیاسی افراد کرونا میں مبتلا چہ لاکھ اکی آون ہزار سہت یاب اٹھتر ہزار چار سو پتیس مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے تیس لاکھ انسان لکمہ اجل بن گئے تیرہ کروڑ ستانوے لاکھ مریض امریکہ میں پانچ لاکھ اناسی ہزار برازل میں تین لاکھ شاہ سٹھ ہزار بھارت میں ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو چھتیس میکسکو میں دو لاکھ گیارہ ہزار دو سو تیرہ روس میں ایک لاکھ چار ہزار چار سو فرانس میں ایک لاکھ برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو اور ساؤ گیرب میں چھ ہزار ساسو اکانی امباد ہو چکی وزیر اعظم امران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں ٹیلی فانک رافتہ انٹرافغان مذاکرات پر گفتگو وزیر اعظم امران خان کا افغانستان میں امد کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا آزم باق ترک قیادت کا دو طرفہ تعلقات کو سٹریٹیجک معاشری شراکت میں تبدیل کرنے کے لیے عالی سطح کے تبادلے بڑھانے پر اتفاہ مہنگائی کمارے عوام کے لیے رمضان کا بڑا تحفہ حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرل ایک روپے نواسی پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت ایک سو آٹھ روپے چھپن پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل دو روپے ایکس پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت ستتر روپے پینسٹ پیسے مقرر وزیر خزادہ حماد حضر نے ٹویٹ کر کے خوشخبری سنا دی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور وزرائی امران خان اور جانگیر ترین میں صلح کے لیے کوشان وزیر آزم نے گرین سگنل دے دیا پہلے مرحلے میں وزیر آزم کی ترین کیمپ کے ارکان سے ملاقات ہوگی فیضل حسن شاہ نے وزیر آزم سے اپیل کی کرونا سے نمٹنے میں ناکامی ارجنٹائن میں برازیلی صدر کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ برازیل کے صدر دنیا کے لیے خطرہ ہیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے خطے میں وواد زیادہ بری طرح پھیل گئی نیٹو کے اتحادی ممالک کا اجلاس افغانستان میں اپنا آپریشن ختم کرنے پر اتفاق